اسلام علیکم یہ کام بکرائیت سے پہلے لازمی کر لیں عید قربان کی آمد آمد ہے جہاں گھر کی دیگر چیزوں کی صفائی سترائی کا خیال رکھا جاتا ہے اسی طرح اس عید پر فریج کچن کے تمام اشیاء کی صفائی کی جاتی ہے آپ کی آسانی کے لیے کچھ آزمودہ ٹپس تاکہ کچن میں استعمال ہونے والی اشیاء کی صفائی کے وقت آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ریفریجریٹر فریج ڈی فریزر کو ڈی فروسٹ کر کے ایک اسپنج کی مدد سے سرف اور سوڈا ملے پانی میں ڈبو کر اس کے اندر باہر سے خوب اچھی طرح صاف کر لیں پھر صاف کپڑے سے خوش کریں اور آدھے گھنڈے تک دروازے کو کھلا رکھیں اب ایک پیالی میں کھانے والا میٹھا سوڈا ڈال کر فریج والے خانے میں رکھ دیں اور فریج کو سٹارٹ کر دیں یہ کام عید قربان سے کم از کم چار دن قبل کریں ایسا کرنے سے فریج سے کسی قسم کی گوش کی بدبو بھی نہیں آئے گی مکسر گرائنڈر کو استعمال سے قبل سوائے مشین کے تمام اجزہ کو گرم پانی میں آدھا گھنٹہ رکھیں پانی میں نمک سوڈا اور چھٹکی بھر واشنگ پاورڈر شامل کر دیں پھر اسپنج سے ساف کر لیں اور دھو کر خوش کر لیں اور کچھ بھی پیسنے سے پہلے اس میں پہلے نمک پیسیں تاکہ اس کی بلیڈ فائن اور تیز ہو جائے تامبے کے برطن کی صفائیاں اید قربان پر تامبے کے برطن کافی بڑی تعداد میں استعمال ہوتے ہیں تامبے کے برطنوں کو نمک سرکہ ملا کر صاف کریں برطن خوب اچھی طرح سے صاف ہو جائیں گے اید قربان کے موقع پر عموماً ان برطنوں کو استعمال کیا جاتا ہے لہذا استعمال سے پہلے اور بعد میں ان کی صفائی اور حفاظت ضروری ہے چھوری کانٹو کڑائی فرائے پین کی صفائی چھوری کانٹو کڑائی فرائے پین روسٹنگ پین لوہے اور اسٹیل کی چیزوں کو دھو کر مکمل خوش کر کے رکھیں لوہے کی کڑائی اور پین وغیرہ کو راک سے اچھی طرح سے مانجیں اور دھو کر خوش کر کے اس پر سلسو کا تیل یا کھوکنگ آئل لگا کر اکبار میں یا کسی بھی کاغذ میں لپیٹ کر رکھیں اس سے ان پر زنگ بھی نہیں لگے گا اور استعمال کرتے وقت نیم گرم پانی سے دھو لیں اسٹیل کے چھوری کانٹے دھو کر ٹیشو پیپر یا براؤن پیپر میں لپیٹ کر رکھیں نون اسٹک برطنوں کے صفائی نون اسٹک اور دیگر برطنوں کو صاف کرنے کے لیے پانی میں چوتھائی کپ سرکہ شامل کر کے برطنوں کو پانچ سے دس منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیں تھوڑی دیر بعد صاف کر لیں نون اسٹک برطن چمک اٹھیں گے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں